ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین پڑھے دنیا کو بنوئے کتنے سال ہوئے ہیں یہ سائنس دانوں کی بات ہے پچیس سے تیس عرب سال ہوئے ہیں تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے تو پچیس سے تیس عرب سال سے یہ کائنات بنی ہے اس سے ایک ہزار سال پہلے اگر اسی کو لے لیں پچیس عرب سال تیس عرب سال اس سے ایک ہزار سال پہلے جب زمین آسمان سورة چاند ستارے سیارے جبریل مکائل اسرائیل اسرافیل جنت دوزف آگ پانے مٹی ہوا کشمیں سے اللہ ہے تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے دل نکال دو تو آدمی ختم آجاتا ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے صرف پہلی تین سطروں کی وجہ سے پہلی تین سطروں کی وجہ سے یہ پہلی تین سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے صرف یہیں ہے اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے وہی احکام ہیں وہی حلال حرام ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں جیسے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پوکارت ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے کبھی پھول کہتی ہے کبھی مکھن کہتی ہے کبھی پیڑا کہتی ہے تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے مخلف نام دیتی تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھی میں محمد احمد محی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاہ یاسین یاسین میری بات ذہن میں رہے گی یاسین میرے نبی کا نام ہے طاہ میرے نبی کا نام ہے یاسین اس کے علاوہ مزمل مدفر شاہد مبشر نذیر دعی للہ سراج منیر عزیز حریص رعوف رحیم رحمت للعالمین بشیر و نذیر یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس میں ایک نام ہے یاسین اب زمین آسمان بنے نہیں اس سے ہزار سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِي یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے موجود ہے اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِي وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے وہ آ چکا ہے وہ سامنے ہے اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِي آپ میرے آلی شان رسول ہیں حلاصراتاً مستقیم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں یہ تین جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کیونکہ رسالت نکال دو تو پیشے تو کفر ہی کفر تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا پیار کیا جب آدم علیہ السلام اور امہ جان کا نکاح ہوا جنت میں حوالہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو مہر اس وقت سے چلا تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ دروشری پڑھ دو یہی اس کا مہر ہے یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے معبوب پہ ایک دفعہ دروش پڑھ دے باز یہ مہر ہے تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑھ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ دروش پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ہمارے وقت پر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک آلی شان نبی کا امتی بنایا سب کی نبوت آئی اور چلی گئی آئی اور چلی گئی یہ جو ڈی پیو ہے ڈی سیو ہے آتا ہے اس کی نیم پلیئڈ لگتی ہے جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیئڈ لگ جاتی ہے آپ میراج پہ تھے اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا دعود علیہ السلام کو لوہہ نرم کر کے دیا سلمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کا موجزہ دیا میرے لئے کیا ہے فَمَعَذَا جَعَلْتَ لِي تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے معبوب اَوَا لَيْسَ قَدْ آَتَئِتُكَ اَفْضَلَ مِن دَلِكَ كُلِّ میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو میں نہیں دیا آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا یہ لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو بولو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا ابراہیم بھی لگا اور اسماعیل بھی اور اسحاق بھی یعقوب بھی یوسف بھی موسیٰ بھی حارون بھی یوشہ بھی یونس بھی یحیہ بھی زکریہ بھی داوود بھی سلمان بھی سارے نا جیسے ٹرانسفر ہو گیا چلو جی پلیٹ بدلو نہیں آگیا ٹرانسفر ہو گیا چلو بھئی پلیٹ بدلو نہیں آگیا اللہ نے کہا میرے مبوہ جی جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرتو اللہ ذکرتو معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گا جدا نہیں ہو سکتا پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی اللہ کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں محمد کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں احمد کے لفظ میں نکتہ کوئی نہیں علماء کہتے ہیں کہ جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ نکتے کے مطال اور جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کو نکتے کی ضرورت کوئی ہے تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نکتے والا حرف نہیں اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے محمد و احمد کوئی نکتہ نہیں دوسری مناسبت اللہ کے نام میں چار حرف ہیں احمد میں اللہ نے چار حرف رکھے احمد میں اللہ نکتہ کوئی نہیں محمد احمد نکتہ کوئی نہیں اللہ چار حرف ہیں محمد اور احمد چار چار حرف ہیں یہ بارہ ہوگی جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا الہ محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں جتول کہہ میں لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اب اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوں کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کی آئے ایک دفعہ اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے چودہ سو انتالیس سال ہو چکے ہیں آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے محفوظ ہے قرآن کی طرح لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے عیسی علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک یہ ہر چیز موجود ہے اس کے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیوڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ ہے نصب اللہ کے نبی سے ملتے ہیں ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوں ہیں پیچھے ہندو تھے سکھتے وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں دوسرے ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیوڑھی آدم علیہ السلام تک ہے باقی کسی کی بھی نہیں وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن حسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظر بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوث بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوة بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحذ بن زهر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل عیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام امر نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا قرآنی بات میں نے پیڑی سنائی اگلے دن کوئی آٹھ بجے دو دوست آگئے بھاگے بھاگے کہ جی وہ کچھے سے ڈاکوں کا سردار آپ کو ملنے آئے میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں مجھ سے کیا لیند جی آپ کو ملنا چاہتا میں نے کہا بھولانو تو وہ آگئے چھوٹا سا قد تو آکے وہ ملا بڑی عقیدت سے تو سندھی سرائیکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائیکی ہے زمان تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی وہ اردو جانتا نہیں تھا اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائیکی کی وجہ سے تو وہ کہنے لے گا سائن تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائے رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائے اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دی مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں ہوں انہوں نے رونا شروع کر دی تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائے اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر دی پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا پھر اس کے ساتھیوں نے ہی اس کو قتل کر دیا وہ نے موت قبول کی پھر اس نے دوبارہ راست صرف نبی کے پیڑھی سنکے انہوں نے کہا سہیں میری توبہ تو میرے بھائیو اللہ نے ہم ایک عظیم شان ہستی سے نوازہ ہے موسیقی